بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome to my channel it's me sadhia if you're new here so welcome to my channel so کیا حال ہے آپ سب کے ٹھک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں خوش ہیں اور اپنے گھروں میں آپ لوگ safe ہیں کے نہیں so آج جو ہے میں جا رہی تھی outside کیوں کہ Sunday تھا گھر میں بیٹھے بیٹھے بوریت ہو رہی تھی ایک depression مجھے ہو گئی تھی one and a half منتو کیا ہے میں outside نہیں گئی Sunday تھا تو سوچا کیوں نہ تھوڑی سی گراسری کر لی جائے اور کیونکہ ہماری طرف آج ایک long weekend ہے تو اس لیے سارے جتنے بھی stores ہیں big stores like جیسے walmart sobees kosko یہ جو stores ہیں سب close ہوئے ہوئے تھے تو ہم جا رہے تھے اپنے پاکستانی stores وہاں پہ اتنا کچھ تو ملتا نہیں ہے سامان جیسے بھی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے تو میں نے سوچا کہ جا دے جاؤں اور کچھ جو ہے رمضان کی بھی کچھ تیاری کر لوں لیکن بہت کم چیزیں تھیں جو کہ ملی اور کچھ نہیں ملی تو تھوڑا سا مجھے ہوا کہ بھئی اب میں کیا کروں کی کہ آج میں باہر نکلی ہوئی تھی اینیویز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا روڈ پوری جو ہیں وہ ہوئی ہے سنسان ہیں کچھ بھی نہیں لوگ ہیں یہاں پہ ہائیوے ہے اور ہم ہائیوے لینے لگے ہیں تو اکہ دکھا گاڑیاں تھی زیادہ نہیں تھا رش یہاں پہ کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور آپ کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے جو چیز چاہیی ہوتی ہے تب ہی لوگ آوٹسائیڈ جاتے ہیں تو اس لئے جو روڈ جو تھے اتنے بیزی نہیں تھے اگر آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے تو اس طرح کے ٹرک ہیں جو لوڈیٹ ہوتے ہیں جن کو سٹف چاہیی ہوتا ہے تو اس طرح کا کچھ سٹف آنے جانے کا ہی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے پاکستانی سٹور تو وہاں پہ میں آپ کے ساتھ چل کے تھوڑی سی گروسری کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے میں یہاں پہ آگئی ہوں یہ ہمارا چھوٹا سا گروسری سٹور جہاں پہ آپ میٹ وغیرہ یہ سب کچھ چیز مل جاتی ہیں لیکن آپ دیکھ ستے ہیں سارے آئلز سب ایمٹی ہوئے ہیں کچھ لوگ سٹف لے گئے تھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بہت تھوڑا سا سامان ملا لیکن وہ تھوڑا میرے لئے بہت زیادہ ہو گیا تھا میں نے رائس تو نہیں لیا اور ساتھ میں آٹا آٹا تو بلکو ہزبن الائچی والا جامی شیری بہت شوق سے پیتے ہیں میں اتنا لائک نہیں کرتی ہوں تو میں نے اس کی جگہ جو ہے ٹینگ لے لیا تھا بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہاں پہ جو ہے ہم آگے تھے واپس اور یہاں پہ جو میں نے چیزیں دیں آپ پہ پھینیاں نہیں تھی اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر سیمیا یا پھینیاں جو بھی خجلا ہوتا اسی سے ہی سہری کرتے ہوں میں جب تک میرے پاس خجلا نہ ہو یا پھینی نہ ہو لیکن ان کے پاس آویلیبل نہیں تھی تو مرتے کیا نہ کرتے میں نے لے لیا یہاں پہ سیمی آئیں تو اب یہاں پہ دے سکتے میں یہاں پہ 3 کوکونٹ ملک لیے ہیں کیونکہ میں روزانہ سمودھی پیتی ہوں وہ بنانا اور ساتھ میں یہاں پہ لیے تھے کیورا پورٹر ہے آلیو آئل ہے ساتھ میرے پاس سیسامی سی آئل ہے یہ میرے پاس مسٹ ہوتا ہے سیسامی سی آئل آلیو آئل میں ضرور رکھتی ہوں اور دانے دار ٹپال دانے یہ میری موسٹ فیریٹ اگر آپ کو سٹرونگ چائے بنانی ہے تو آپ یہ ٹرائ کر کے ضرور دیکھیں ساتھ ساتھ میرے ہسپن کو کہ انہوں نے 4 5 باکس پیزا کے اٹھا لیا کہ نہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے بچوں نے آؤٹسائی سے کچھ نہیں کھایا ہے تو انہوں نے پیزا ہٹ سے یہ آرڈر کر دیا تھا ساتھ میں ہم لوگ نے ڈرنکس لے لی دی تو میرے گھر میں ہم لوگ ڈرنکس بلکل بھی نہیں لے کر آتے ہیں نہ جوز کچھ بھی نہیں بچوں کو ہم وارٹر کے اوپر ہی رکھتے ہیں تو اس طرح کا اگر کچھ بھی پی نہ ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ میرا دل کیا چلو مٹر کے پلاو آج بناتے ہیں تو یہاں پہ مٹر کے پلاو کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میں سکتے ہیں جہاں میں ایٹ کر دیا تھا انین چکے ہے ون پورا بک انین سکتے ہیں یہاں پہ اس کو سلائس کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور جب یہ براؤن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ایٹ کر دینا ہے چکن کیوپس کی اور شرل میں بہت تھوڑا سا کروں گی کیونکہ میں چکن کیوپس ایٹ کرنے لگی تھی اس کو ہم نے ڈال کے مکس کر دینا ہے اور سا میں تھوڑا سا واتر میں ایٹ کر نا ہے تاکہ ایٹ 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 مل جائے اس کے ساتھ تو آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ مورننگ ٹائم میں اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑی اور پھر ہسپن کو جاب پہ بھیجنے کے بعد میں پھر تقریباً ایٹ تھرٹی تک میں دوبارہ سو جاتی ہوں کیونکہ اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے کرنے کو بچے بھی میرے نماز پڑھ سو جاتے ہیں پھر یہاں پہ آپ نے دیکھ سکتے کہ میں نے مکس کر دی رومی کو این میں یہاں پہ ایٹ کر دی تھا ہاف کپ کے قریب موٹر جو کے پیس میں لیا اس کو مکس کر دینا ہے اچھے سے میں ایٹ کر دینا ہے 2 سے 3 کے قریب گرین چیلی اور اس کو بھی مکس سو جاؤ سو جاتے ہم لوگ کو بتانے جیسے صبح کی نماز پڑی اور پھر ہم لوگ سو جاتے ہیں اس کے پاتھ اگر میں افتی ہوں تو میرے ٹین او کلوک مجھے ہو جاتے ہیں تو بچے میرے تھوڑی دیر سے اپتے ہیں تو بیٹی میرے ساتھی اٹھ جاتی ہے جیسے ہی اٹھ ہوں تو میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو مارننگ میں میرا برکفاسٹ ہوتا ہے میری ہوتی ہے بنانا اوٹس کی سموذی جو کہ میں کوکونٹ ملک کے ساتھ ہی بناتی ہوں یہاں پہ جو ہے کورینجر بارجر اس کے پر میں رائس 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 کی ویڈیو رائس کافی اچھے لگے تھے فرس ٹائم میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ یہ رائس اور دیکھ سکتے آپ کتنا زبدتس چاول یہ بنا ہے تو اب میں تیاری کرنے لگی تھی فش کی جو کے فرائیڈ فش میں بنانی تھی آج کے دن تو یہ میں نے لیا تھا زیرز کیونکہ گروسری جیسے فنیش ہو گئی تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کیوں نا گروسری منگوائی جائے تو میں آن لائن گروسی کر رہی تھی تو میں زیادہ تر والمارٹ سے ہی منگواتی ہوں تو میں ایسا کیا والمارٹ سے آن لائن گروسی کر دی جب میں ویٹ کرنے لگے اپنا ایپ اور اس میں میں نے چیک کیا اس میں آرہ تھا آپ گروسری جو مل جائے گی میں نے کیسے ہو سکتا مجھے گروسری چاہیے مجھے نیکس ویک تک دونی چاہیے چھوٹے بچے میرے ساتھ پھر میں نے کیا کیا بچوں کو کہا کہ گروسری چاہیے تو پھر پھر دی رکھ دیا سوری اگین یہاں پہ ویڈیو دوبارہ نہیں بن سکی آج کچھ سمجھ نہیں آرہ کہ ہو کیا رہ میرے ساتھ یہاں پہ میں لیا تھا ترمیرک پورجر تی پورجر 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 اورگینو پورجر 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 ایٹ میں جنجر گارلک پیسٹ اور اب ساتھ جو ہے میں یہاں پہ لنگی بیسنج یعنی گراند کلار اور یہ میں لنگی تقریبا تقریبا 2 سے 3 کے قریب یعنی کہ یہ 1 سے 2 قب کے قریب میں نے لینا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دینا ہے ساتھ میں اور یہاں میں نے وارٹر بھی رکھا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا بیٹر بنا دیا بیٹر جو ہے وہ زیادہ تھک نہ ہو اور زیادہ پتلا نہ ہو تو اچھا میں یہاں پہ بتا دوں کہ میں نے ایٹ کیا تھا اس میں 3 ٹیبل سپون رائس فلور اور 3 ٹیبل سپون ہی میں نے کارن فلور کے ایٹ کیا تھا سو بیٹر کو میں نے تقریبا مکس کر رکھ دیا تھا تو فش میرے ہزبن کو بہت پسند ہے اور وہ کافی ٹائم سے چاہ رہے تھے کہ فش لے کر آئیں اور وہ فش بناؤ میں گھر پہ لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ فش کو میں لے کر آؤ بنا کیونکہ میں آؤٹسائیڈ بلکل بھی نہیں جاری تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی گروس ہوتی ہوتی ہم ہی پتا ہوتا ہے وومن کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے بھی جاتے ہیں تھوڑا بہت آجاتا ہے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے سو بس اسی طرح سے ہی ہو رہا ہے آج کل ہمارا رائز فلور جو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں اچھا میں آپ چیز بتاؤ ہوں کہ جیسے اگر آپ کھانا اچھا بنانا کوئی بھی کھانا ہو جیسا بھی جس کو بنانا آتا بھی نہ ہو بسم اللہ الرحمن 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 تو ضرور پڑھا کریں ضرور پڑھا کریں ساتھ میں دل سے بنائیں تو کیوں نہیں اچھا بنے گا تو بہت ہی بنتا ہے مزے کا بنتا ہے یہاں پہ میں نے آئل کو کر دیا ہے ہاٹ اور میں فش کو ہیڈی فرائی کرنے لگی ہوں میں آپ ایک اور چیز بتا دوں کہ جیسے اگر کبھی اس طرح سے ہو آپ کھانے کا دفعہ پڑھیں اور بیٹ میں جو ہے تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اس کھانے کے اوپر دم کر دیں تو انشاءاللہ کھانے میں برکت رہے گی اور کھانا آپ کا کبھی پھر فنش نہیں ہوگا جو ہے ملجول کے رہے ہیں خوش رہے ہیں کیونکہ لائف بہت تھوڑی سی ہے بہت چھوٹی سی لائف ہے ایک دوسرے جھگڑوں میں لڑائیوں میں کسی نے کیا کہ دیا کسی نے کیا سن لیا ان چیزوں میں وقت ضائع کریں گے یہ ضائع میرے لئے میری نظر میں وقت ضائع کرنے والی ہی بات ہے تو ان چیزوں میں پڑھیں نہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک ہی زندگی دی ہے اور اس کو آپ ہسی خوشی گزاریں اللہ کی طرف سے جو بھی ہے آپ کے پاس کوئی بھی مشکلات ہیں یا کچھ بھی ہے اللہ انہی کو چنتا ہے جن کو محبوب رکھتا ہے یعنی جن کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ انہی کو ازمائشوں میں کسی کا دکہ نہیں پتا کہ جو جتنا زیادہ مسکراتا ہے اندر سے وہ کتنا دکھی ہوتا ہے یہاں پہ تو ٹائم ہی اس طرح کا ہے کہ اب تو رواج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ ملنا ملانا تو بلکلی فینش ہی ہو گیا ہے کوشش کریں کہ مل جل کے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ٹائم گزر جائے تو یہاں پہ میری فش ہوگی تھے دن اور میرا ہسپن گھر پر آگئے تھے تو میں نے سالیڈ کی پرپریشن کرنے لگی ہوں ٹومیٹوز لیا ہیں میں تھوڑے سالیڈ سالانہ سب ٹین کر دیا تھا اور میں جب ویڈیو بنا رہی تھی تو میرے ہزبن نے رائس ڈال دیئے تھے یہ سالن جو تھا جو کہ آلو گوش کا سالن تھا تو بس یہ آج کی چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے سوچے کیوں نا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر ہم لوگ سب بھی کھانا ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کے شام کھانا ہم رات ساتھ ہی کھاتے ہیں اور آلو سکس تھی ٹھئرٹی ٹو سیمین او کلوک تک ہمارا کھانا دن ہو جاتا ہے آفٹر جنر پاکستانی شاپ پہ مجھے پنک چائے میں دی جو کہ ہم بہت شوق سے پی پی تے آپ کو کلر دیفرن نظر آر ہوگا لیکن یہ پنک کلر کی چائے ہے میں زیادہ تو گھر پہ بناتی ہوں شیئر کروں گی اس چائے کی ریسیبی کس طرح سے بناتے ہیں تو بس یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو تاکہ آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو کو انسا اٹھ نہ کر سکے میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ